بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ خلیفہ حرون رشید مقام ارقام مقیم تھا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحیم اللہ وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں کی عقیدت و محبت اور شیفتگی کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے استقبال و زیارت اور حصول برکت کے لئے سارا شہر ٹوٹ پڑا پورا راستہ گرد و غبار سے بھر گیا بھیڑ کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے جوتے چپل ٹوٹ گئے اس شہانہ استقبال و جلوس کو حارون رشید کی ایک باندی بالا خانے سے دیکھ رہی تھی دریافتہ کیا کہ یہ کیسا مجمع ہے جواب دیا گیا کہ خوراسان کے امام و عالم عبداللہ ابن مبارک کی آمد پر ان کے عقیدت مندوں کا یہ حال لگے اس پر ماندی نے کہا حضا واللہ الملک لا حارون الذی لا اجمع الناس الا بشرطت و اعوان یعنی واللہ یا بادشاہ ہیں حارون رشید بادشاہ نہیں ہے جو لوگوں کو پولیس اور حشم و خدم کے ذریعے جمع کرتے ہیں شیخ الاسلام ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ متوفہ 476 حجری ایک مرتبہ اپنے اصحاب و تلامیدہ کے ساتھ مختلف شہروں کے دینی و علمی سفر پر نکلے تو جس بستی اور شہر سے گزرتے تھے لوگ دیواناوار ان کی استقبال و زیارت اور حصول برکت کے لئے نکلتے تھے اور ان پر مختلف قسم کی اشیاء نشاور کرتے تھے امام سبوکی نے لکھا گئے کہ امام ابو اسحاق ایک مرتبہ بلاد عجم کے سفر میں نکلے تو جہاں جاتے وہاں کے لوگ عورتوں اور بچوں کے ساتھ استقبال کو آتے تھے حصول برکت کے لئے ان کے جسم اور آزا کو چھوٹے تھے ان کی خاک پا کے لئے ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے ہر شہر کے سنعتگر اور کاریگر اپنی اپنی مصنوعات کو ان پر نشاور کرتے تھے جن میں مٹھائی میوہ کپڑے اور پوستین وغیرہ ہوتے تھے حتی کہ جب وہ موچیوں کے علاقے سے گزرے تو وہ لوگ بھی اپنی چیزیں لوٹاتے تھے جو مجمع کے سروں پر گرتی تھی حالانکہ شیخ ابو اسحاق شیرازی لوگوں کو منع کر کے ان کے جوش و جذبہ پر تحجب کرتے تھے جب یہ سلسلہ بندہ ہوا تو شیخ ابو اسحاق نے اپنی تلامیدہ سے ہنسی مذاق کے طور پر کہا کہ میرے لڑکوں تم لوگوں نے یہ حسین منظر دیکھا ان چیزوں میں سے تم نے کیا پایا اس وقت تو اس کے تلامیدہ میں سے یہ حضرات ہم سفر تھے فخر الاسلام شاشی حسین بن علی طبری ابن بیان میاجی ابو الحسن آمدی ابو معاز بندلینی ابو ثالب واسطی عبد الملک شابر خاستی ابو القاسم زنجانی ابو علی خارقی ابو العباس بن رطبی وغیرہ دنیاوی سفر میں نکلنے والے علماء فقہ اور محدثین کے استقبال ان سے عقیدت و محبت اور حصول خیر و برکت کے لیے عوام و خواست کی یہ بھیڑ اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی جب کوئی امام وقتا آخرت کی سفر پر روانہ ہوتا تھا رنج و غم کا عالم ہوتا تھا کہ پورا شہر ما تمکدہ بن جاتا تھا بازار اور کاروبار بند ہو جاتے تھے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحیم اللہ کو قید خانے میں زہر دیا گیا ان کی موت پر پورے شہر بغداد میں صفیماتم بچ گئی اور پچاس ہزار سے زائد خلق اللہ ان کے جنازے میں شریک ہوئی اور چھ مرتبہ نماز جنازہ پڑی گئی امام احمد بن حمر رحیم اللہ کی وفات پر شہر بغداد میں آہو بکاہ کا انگامہ برپا ہو گیا جنازے میں بے پناہ حجوم تھا میدان کے علاوہ لوگوں نے دجلہ میں کشتیوں بازاروں اور گلی کوچوں میں نماز جنازہ پڑی ایک اندازے کے مطابق چھ لاکھ افراد شریک ہوئے بقیہ اندہ انشاءاللہ مطابق